اب کمال کر دیا ہے راؤنڈ دا وکیٹ اور وکٹے لیتا چلا گیا لیتا چلا گیا بنگلہ دیش بیچ میں سے کراس کھیل رہا قریب آ کر بولو اگلی بول کے اوپر جب سراج نے ان کو بولڈ کیا اور بولڈ کرنے کے بعد ویراٹ کولی نے اور ساتھ میں سراج نے مل کے جب ان کو دوبارہ موک کیا تو مزہ آ گیا وہ ریڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ کلدی بیادف کیا فلائٹ کر رہا ہے اس کی عام کو ریڈ نہیں کر پا رہے جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ آف دا سرفیس اس کو کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کلدی بیادف اٹھارہ مہینے بعد ٹیس میچ میں واپسی کر رہا ہے وڑ گرانڈ کم بیک بیادف پہلے بیٹنگ کے ساتھ میں بولنگ کیا کہ دل خوش کر کے رہے لیکن اس سے بھی پہلے اگر میں بھگڑا دیش کو سمجھ ہی نہیں آئی سراج ہی میں تحریف نہ کروں تو آج بھی آتے ساتھ اس سے تین آؤٹ کر دی ہے جائے ہین دوستو آپ کا سکت ہے میرے چینل کرلی میڈیا لیٹس انڈیا دوستو ہینڈیا اور بانگلہ دیش کے بریش کھیلا گیا پہلا ٹیسپنچ اس کا آج دوسرا دن تھا جس میں دوسرا دن میں کلدی بیادو اور محمد شیراد نے مل کر بانگلہ دیش کی کمار توڑ دی کلدی بیادو نے چار ویکٹ لی اور محمد شیراد نے تین ویکٹ لی شروعات میں ہی محمد شیراد نے اٹیکنگ گولنگ کی اور بانگلہ دیش کے ٹوک وڈر کو گیرا دیا اور اس کے بعد کلدی بیادو نے چار ویکٹ لی جس میں شاکر بل حسن کا ویکٹ بھی شامل تھا موسکر پور رہیم کا ویکٹ بھی شامل تھا اور دو بلے بازوں کو کلدی بیادو نے آؤٹ کیا تھا اور زبردست قسم کی کلدی بیادو نے سپین کی اور کبھی تو رائٹ کبھی لیفت کلدی بیادو کا بول جا رہا تھا بانگلہ دیشی بیسپنوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اور اس پر پانک بیادو نے کیا کہا آئے شروع کرتے ہیں مجھے در ویڈیو میں ہمیں تو آپ کو ویڈیو کہنے نہیں اپ راہم کیا تو کلدی بیادو نے سپینڈ بارٹمنٹ میں جناب کمال کر دیا ہے راؤنڈ دا ویکٹ اور اوور دا ویکٹ اور ابھی اس کا انٹرویو ہی دیکھ رہے تھے ہم بدنظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا is all over بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش دیار کلول ہے اس ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیسے کریں اور یہ میچ ان کے گریف سے بہت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے اور آلموسٹ نکل ہی گیا ہے اب دو دن ہے ہوئے ہیں اور یہ صورتحال ہے آگے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے اس میچ پہ اور ایسا کوئی وہ علیہ مسئلہ مسائل بھی نہیں ہے ویدر شہدر کے اور آور بھی پورے ہی ہو رہے ہیں ساری لائٹیں شیٹیں آن کر کے سارے آور بھی پورے ہو رہے ہیں اگر آپ نے ابھی انٹرویو سنا تو بریڈ آگ نے کیا کہا ورلڈز بیسٹ سپنر پندرہ مہینے کے بعد یہ واپس آئے ہیں تھا کیا تھا بہت زیادہ بالنگ کروا دی تندے کے چار آؤٹ کر دیئے تھے دوسری بال سے وکٹ لینے کا آغاز کیا اور وکٹے لیتا چلا گیا لیتا چلا گیا لیتا چلا گیا بنگلہ دیش is completely on the back foot مشفیق بیچ میں سے کراس کھیل رہا ہے اس کے بعد کیونکہ سینئر موری ریکرڈ بنگلہ دیش at their own backyard راول was good اچھی changes کر رہا تھا وراد کولی ان کے ساتھ کھڑے میں obviously راول آئے کہ جھاک کی طرح بنگلہ دیشی اور سارے top batsmen کلدیب نے آؤٹ کی ہیں کوئی بھی الکی بھی کر نہیں ہے اس کے کھاتے میں چاہے شکیب ہے چاہے مشفیق ہے چاہے نور الحسن ہے ساری تکڑی وکٹے جو ہیں وہ کلدیب نے لیے ہیں and he once again دیکھیں بیڈ لکھ ہے australia کے خلاف کھیلا پانچہ لگا three runs and so far eight میں سے چار اسکی ہیں تو چالیس رن بھی ہیں چار وکٹے بھی ہیں what kind of a performance we expect from a baller گرمہ سردی ہوئی ذرا یہ ہوتا ہے فاس بالر کا ایک style ہوتا ہے اس کے اچھا فراہ اگلی ہی بال پہ اس کو clean up کیا ٹھیک ہے مہدی حسن مراز جو بولر ہوگا جو mystery ہوگا جو نہیں کھیل پائے گا بھائی بنگلہ دیش نہیں کھیل پائے گا کلدیب یادر فر کلدیب نہ تو کمر ہی دور گی کمال کا بولر جتنی تعریف کیجئے اتنا کم ہے ڈن ختم ہونے والا دو بولر ہوگے نہیں بہت کمال کی بولر کر رہے ہیں اور سب سے مزے کا اس ٹیس میٹ میں لمحہ دیکھنے کو بلیا کہ لیتن دانس میں سراج کو کہا کہ مجھو تمہاری آواز نہیں آری ذرا قریب آ کر بولو اگلی بول کے اوپر جب سراج نے ان کو بولڈ کیا اور بولڈ کرنے کے بعد ویراڈ کولی نے اور ساتھ میں سراج نے مل کے جب ان کو دوبارہ موک کیا تو مزہ آگیا یہ سلجنگ ہے نا تیس میچ کی یہ خوبصورتی ہے تیس میچ کی اور جب ویراڈ سلجنگ کرتے ہیں تو تیس میچ ادل ٹیبل بھی چلایا تھا تیس میچ آن ایس بیس ہو جائے تھا نہیں سراج جگھی کہ قلدیب نے تو بولین کیا اور ان کا تو میں پتا تھا کہ قلدیب جس طرح کے سپنر ہے وہ اس وگٹ کو انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا کچھا بانگادیشی بیٹسمنوں کو لیکن سراج یہ اٹیکنگ اپشن ہے یہ وہ اپشن ہے جو کہیں بھی کسے میں وکٹ میں کھلا دو اسوئیہ میں کھلا دو انگلینڈ میں کھلا دو لوٹس میں کھلا دو اوول میں کھلا دو جونس برگ میں کھلا دو اوکلینڈ میں کھلا دو اس بولر کو یہ بولر آکے اٹیک کرتا ہے یہ اپن اٹیک کرتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ اس ڈیڈ وکٹ پہ بھی بانگادیش کو اس نے جو آج بولنگ کیا ہے آؤٹسٹینڈنگ بولنگ وکٹ میں نکلے جاتا ہے اور پھر قلدیب کی تو بولنگ پتا ہی پتا تھی ہمیں کہ قردی کو ٹیسٹ میں لانا ہی ایک میں اس آفیس سے بڑا خوش تھا یہ تو بہت خوبصورت سپنیر ہے جس طرح بال کو فلائٹ کراتا ہے اور بال پڑھنے کے بعد جس طرح اس کی منزل کی طرح بال جاتی ہے وکٹ کی طرف مطلب ایک کمال ہے اس کو تو دیکھنا ہی کمال ہے اچھا جب بنگلہ دیش نے بولڈ ڈالا ہے ارچتراج اچھائیوی نظر آ رہے تھے اور ہمیش آدف نے بھی جس طرح سے یاسر علی کو جو بولڈ آ رہا تھا یاسر علی بنگلہ دیش کی طرف سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ انڈیا ان کے گھر میں گھوسک اتنا برا پکڑ لے گا یہ تو امید نہیں تھی کہ گھرٹ رکھتے ہو آج ایک سو تینٹس پہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بنگلہ دیش میں کرکٹ نہیں ہو رہی ہے یہ تو لارڈز کے اندر کھیل رہے ہیں یہ یا پھر یہ گابا کے اندر کھیل رہے ہیں بڑی بڑی گراس میں بیٹنگ کے ساتھ پھر بولنگ کے ساتھ کمال کر دیا کلدید یادف نے اور لارڈ پرفارمنس دکھانے وہ بھی اٹھارہ مہینے کے گاب کے بعد اور اٹھارہ مہینے میں آئی پیل کھیلا اور ایونچولی ٹیسٹ رکٹ میں وہ واپس آئے اور ٹیسٹ رکٹ میں اٹھارہ مہینے بعد آتے ہیں انہوں نے ادھم مچا دیا لیکن ساتھ میں محمد سیراج محمد سیراج کے بعد بھی کرنی پڑے گی it is not about how fast you ball it is not about how you seam the ball or you swing the ball it is all about the attitude that you possess in yourself and the credit goes سبھی کو پتا ہے کہ سیراج کے attitude کا credit کس کو جاتا ہے شروع میں ہوا نا لتنداز نے بولا کہ کان سنو پھر وہ پرانی جوڑی ایسا لگنے لگا وہ انگلینڈ والی جوڑی واپس آگئے ویرات اور سیراج کی پھر انہوں نے اگلی بارٹ پر what a jeff of a delivery to was پھر اس کے بعد ویرات کھلی پھر انہ کا thumbnail پی میں نے لگا ہے تو پرانی پرانی یادیں واپس آگئیں جب ویرات کی کیپٹنسی میں محمد سیراج بولنگ کرتا تھا لیکن محمد سیراج بڑی زبردست attitude کے ساتھ اس pitch کے اوپر اس surface کے اوپر جاہاں spinners کا راج ابھی تک دکھا جاہاں spinners کا راج مزید دکھے گا اس test match کے اندر وہاں محمد سیراج نے تین وقتے نہیں صرف چودہ رن دیکھیں I'm not wrong اور دوسری طرف کلدیب یادف نے نو ور کیے چار وقتے اپنے نام کی تو pick of the ballers کلدیب یادف فین محمد سیراج کمال کاج انڈیا کا دن انہوں نے turn out کر دیا match میں انڈیا اب driving position میں کیا بلکل driving street پہ بیٹھا ہوا ہے اور بلکل command کر رہا ہے بھائی اب میں command کروں گا اس test match میں آگے چنلہ کے اس طرح ان کے تو بولنس بھی ملے باز ہی کر لیتے ہیں اشویل کلدیب یادف کلدیب یادف کلدیب یادف کو بڑھے رسے باہ کم بیک ہوا ہے اور دیکھیں ذرا کلدیب یادف کو کہ اس نے کس قسم کی اس نے بولنگ کیا پہلے تو اس نے بلے سے رنس بنائے اشویل نے رنس بنائے اس کے ساتھ کلدیب یادف نے ساتھ دیا کیا زبردست قسم کی بلے باز نہیں کی بڑے بڑے بلے باز اس سے spinنی کھیلی گی اس نے کھیل لی بڑے اچھے طریقے سے کھیلی اس کے بعد جب وہ بولنگ کرنے آتا ہے mind blowing زبردست قسم کی اس نے بولنگ کیا کہ دل خوش کر کے رہے لیکن اس سے بھی پہلے اگر میں ذرا بھگڑا دیشتان پہ یہ انہوں نے کیا کیا اپنی ہوم کنڈیشن کے اندر ان کو سمجھ ہی نہیں آئی سیراسیر میں تحریف نہ کروں تو یہ غلط ہوگا کیونکہ لگاتار in absence of شامی بمڑا اس لڑکے نے بڑا اچھا جسو کہتے ہیں گروم کیا ہے لگاتار اگر آپ اس کی ٹیسٹ کی دیکھیں آپ رنس دیکھیں وہ بولنگ دیکھیں ٹیسٹ کا ریکورڈ دیکھیں تو دے بائی دے اچھا ہو رہا ہے آج بھی آتے ساتھ اسے تین آؤٹ کر دی ہے زبادہ سکسوں کو جو ٹوپ پڑھر تھا بنگلہ دیش کو اس کو آؤٹ کر کے رکھ دیا آؤٹ کلاس کر دے اس کے بعد کلدی بھی کلدی پیادو اور روی چندر اسوین کے بیج جو پارٹنرشپ ہوئی اس پارٹنرشپ کی بدولت انڈیا چار سو چار رن تک پہنچا ہو اور کلدی پیادو نے بیٹنگ بھی بہت ہی اچھی بیٹنگ کی اور ان کا ساتھ بکو بھی اسوین نے دیا اور بولنگ میں کلدی پیادو نے بنگلہ دیشی بولروں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کلدی پیادو کس لیند پر بول کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان کو کھیلے تو کھیلے کیسے اس طرح کلدی پیادو نے بولنگ کی اور کلدی پیادو اور پہلے آس آتے تو بنگلہ دیش آج آل آؤٹ ہو چکی ہوتی اور بکو بھی ان کا ساتھ محمد شیرات نے بھی ان کا بہت ہی اچھے طریقے سے ساتھ دیا اور جو محمد میچ کے بیچ میں جو آیا تھا وہ لیتنڈاس نے محمد شیرات کو ایسے کر کے کہا تھا کہ تمہاری آوات چھنائی نہیں دی لی مجھے اچھے سے بھاس سے بولو وہ جو لیتنڈاس نے وہ ایسے کان کے پاس ہاتھ رکھ کے کہا کہ تمہاری آوات نہیں آ رہی محمد شیرات تب محمد شیرات نے اگلی ہی گیند پر لیتنڈاس کو بولڈ کر دیا اور بولڈ ہوتے کے ساتھ ہی محمد شیرات نے ایسے کان کیا اور کہ پیچھے کھڑے ہوئے ویرات پلے نے بھی ایسے کیا اور لیتنڈاس کی چلا کر بھون کر دی اور لیتنڈاس کو پتہ لگ گیا کہ انجین بولر اور ان کی ٹیم کے ساتھ ایسے سلیجن نہیں کرنی چاہے جیس طرح کی لیتنڈاس نے سلیجن کی تھی اس سلیجن کا جواب محمد شیرات اور ویرات پلے نے دونوں نے مل کر دیا اور لیتنڈاس کو پتہ چل گیا کہ اب ایسے سلیجن نہیں کرنی چاہے اور محمد شیرات نے ایسے گھاتک بولنگ کی ان کا ایٹریٹیوڈ اور ان کی گھاتک بولنگ نے ان کو تین ویکٹ دلا دی اور پلدی پیادہ انہیں بھی بہت اچھے بولنگ کی ہو اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے آپ کے پائی کے چینل کو سبسکرائب کریں میں مل تو آپ کو اگلی ویڈیو میں